ہم آج دیکھتے ہیں کہ سب ان چیزوں سے دور ہے اور جبکہ اس چیزوں کرتا تو یہ کرتا تو اس کی کردار بنتا ہے وہ کردار اسی چیز سے بنے گا آپ بتائیں نے کردار کس چیز سے بنے گا آپ آپ کی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روزہ آپ معلوم تھوڑی ہو تا لوگوں کو وہ تو کوئی پوچھ لے آپ سے آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ سے کہہ دے کہ بھئی چائی پیہیں گے آپ وہ کہہ دے کہ نہیں صاحب روزہ ہے میرا تو معلوم پڑھتی یہ تادمین روزہ رکھا کیا معلوم جکات دینے کا تعلق سے تھا گیا کہ جکات یا پھر جو ہے نماز کے تعلق سے تو نماز آدمی مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے گھر پر پڑھ رہا ہے تو وہ معلوم نہیں پڑھتا تو یہاں پر کرداری اس سے بنے گا جب وہ لوگوں کی خدمت کرے گا تو لوگ اس کو جانیں گے کہ ہر یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو کردار اس کا پیش ہوگا کردار کی وجہ سے لوگ آدمی کو پسند کرتے ہیں جس کا کردار اچھا تو اس کو پسند کرتے ہیں تو اصل وہ ہے تو ہم کو یہ سب ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی اصل تو دوسری چیز کے لوگوں نے اس کو ابھارنا بھی چھوڑ دیا اب کچھ بھی پیش نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی مسلمانوں کے لئے اور یہ واقعی سچ ہے آج ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں جو ہمارے خلاف لوگ بول رہے ہیں کتاب لکھتے ہیں شوسلی ویڈیا پر جو چلتا ہے یہ چل رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا نہ تو بول بھی نہیں رہے برائی کسی کو ارے کچھ نہیں کر رہے ہیں کم سے کم تو کسی کو برائی سے روکے تو صحیح اچھا ہی کی بات تو بتائیں تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے پھر یہ کہ یہ سب مصیبت آ رہی ہیں پھر لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بھی مصیبت دنیا کے اندر ہے اس کی جڑے مسلمان ہے اور کوئی بھی نہیں کہ لئے کسی کام کے تو ہی نہیں نہ تو یہ ان کا کوئی بیجنس میں کوئی پتا ہے نہ ان کا جو ہے نوکریوں میں کوئی پتا ہے نہ کوئی افیسر لائن کے اندر ہے نہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس میں اور جو بھی مصیبت کی وجہ ہے تو یہی ہے گنڈے موالی دیکھو تو ان کے اندر بڑے بڑے ڈان کے نام تو انیز کے شروع ہوں گے کہ امیروں کے نام میں شروع ہوئے تو نہیں یہ معاملے ہوگا تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب دنیا ہی سمجھ رہی کیا اسل وجہ یہ بکمری کی وجہ یہ گریبی کی وجہ یہ کیونکہ جہاں دیکھو جس دیس کے اندر پرسنٹیں سب سے زیادہ کس کا مسلم کا اس طرح ہی خطا ہو رہا ہے اور یہاں ہمارے انڈیا میں دیکھ لیں تو وہاں سچر کمول ٹھیکی ریپورٹ آتی کے ساتھ اتنے لوگ مسلمان کے گریبی وہ جو ریکھا دے رہا ہے کہ اس سے بھی نیچے جندگی گوجہ رہے ہیں تو ان کا اس طرح بھی خرات تو بولے آر یہ دنیا کے اندر یہ سب سے بیکار آدمی یہی ہے مسلمان بکمری ان کے اندر دیکھ لو ننگے بچے ان کے اندر دیکھ لو ان کے اندر جو ہے گریبی اس کے اندر دیکھ لو پھر اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد میں دیشتگردی بھی یہی ہے اب اوپر سے وہ سب تو ہو گیا اوپر سے دیشتگرد بھی آتنکواتی بھی ان کے اندر تو ہر قسم کی برائی ان کے لیے تب یہ تو مسیبت تو پھر مسیبت ہی ہوگی جب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے آخری اس طرح تک نہیں بتا ہے خود تو کم سے کم برائی سے بچ جا وہاں بھی نہیں بچ رہا ہو وہاں بھی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ڈان ہوئی ہے دنیا کے اندر تب وہاں بھی نہیں بچ رہا تو پھر ہمارے پر نلجام آئے گا مسیبت آنی ہی آنی ہے کہ ہم نے سب کو چھوڑ دیا اور ہمارے اسلاف کو ہم دیکھیں تو ہمارے اسلاف آپ جا کے دیکھیں تاریک پڑھیں ان کی تو وہ پوری زندگی ان کی خدمتیں وہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو پوری زندگی ان کی خدمتیں کھلتی لوگوں کے کام آنا سب وہیں ان کا کام ملتا ہے تو یہ ایسی کوم تھی جو لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی ایک جمانہ یہ بھی تھا ہمارے پاس کہ یہ ایسی کوم تھی ان کو ہمارے پاس میں جو ہے اس کے لئے بھی ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ گیر مسلم سستہوں کی مدد لینی پڑتی ہے اب اس سے افسوس کی کیا بات ہو کہ بھئی اس کو اسٹک نہیں دلا سکتا ہے ہمارے پر اسٹک کا نجام نہیں کہ آدمی بڑا ہو گیا لنگڑا ہو گیا تو اس کو کوبڑی چاہیے تو کوبڑی تو دے دے کوئی مسلم سستہ بنی بھی ہوں کہ بھئی یہ مسلمان نے کوبڑی دی آپ کو کوبڑی بھی دے رہے ہیں دودھ مسلم سستہ دیتے ہیں جا کے دیکھو اسٹکر لگا ہو اس کے پر ویلچیر دیکھو اس کے پیچھے لکھا ہو یہ کس نے دیا ہے تو ہمارے پاس تو وہ بھی نظم نہیں مطلب اتنی ہے اب اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں اس سے نیچے کیا اس طرح گرائے کیا پھر اسٹک نہیں دینے کے لئے ایک بڑے آدمی یہ نظم بھی نہیں ہمارے پاس تو اس اس طرح تک ہم نے گرائے دے جبکہ ہم کو تو یہ کہا گیا تھا اور یہ سکھائیے ہم نے تھا لوگوں یہ ہمارے اسلاف نہیں سکھائیتا ہے کہ خدمت اخلق ہوتی کیا ہے کس طرح سمتھ سوا کی جاتی ہے انہوں نے نظم قائم کیے تو انہوں نے کیے اور ان کے واقعات بھرے پڑے ہیں لیکن ہم وہ بھی نہیں پڑتے تو ہم نے نہیں کیا تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا کہ ایسا ہو گیا کہ پھر دوسرے ہم کو کہہ رہے ہیں بھائی خود تو کام کرو خود کی جماعت کے لئے ہی کر لو کم سے کام مسلمانوں کے لئے کر لو دوسرے کے لئے نہیں کرو تو اس کے لئے میں اٹھنے ہو گیا یعنی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اب جو ہے استاد کو ہے نا تالیب علم میں سکھا رہا ہے جبکہ استاد تو ہم خود تھے تو تالیب علم میں بھی نہیں بچے کہ تالیب بھی نہیں رہے ہم تو ہماری حالت کی ہو گئی تو اب کچھ بھی نہیں نا سائیکل لنگڑوں کے لئے سائیکل کا نظم ہے نا اندوں کے لئے کوئی نظام ہے کہ کوئی چشمہ چشمہ تو دے دے کوئی کیاں تک یہاں ہوں گے کتنے نیچے تک لے جائیں چشمہ کی اوقات کیا بیس روپے کا چشمہ آتا ہے بلیک کال تو ہمارے پاس بہت نظم نہیں کہ ایک بیچار ہے آدمی کا اپریشن ہوا مسلمان ہی ہے تو اس کو کالا چشمہ لگا گے گھومنا پڑتا ہے تو وہ تو دے دے وہ بھی نہیں ہمارے پاس تو یہ اس حد تک ہمارا ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں کوئی سسٹم ہمارے پاس میں نظم کوئی کسی کے پاس بناوا نظم نہیں آرہا ہے اور ان کے پاس بھی نظم نہیں بناوا جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جب بھی حدیث سنائی جائے گی کہ ایک قوم رہے گی جو ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق پر رہے گی یہ بولے وہ ہم ہی ہے تو ہم ہی ہے تو تمہارے پاس بھی نظم نہیں ہے پھر کہاں سے تم ہمیں ہم جگے تو اپنے آپ کو بول دیں گے کہ ہمیں سب وہ تو ہماری مراد ہے تو ہمیں قرآن سنت کو ماننے والے ہمارا اللہ کوئی بھی نہیں تمہارا پر نظم تو کچھ بھی نہیں اپنے لئے کوئی نظم نہیں ہے تو اور ہمارے پاس میں تو یہ پورا کا پورا ہم بھول چکے ہیں اللہ کے رسول اللہ سلام کی جو نبوز سے پہلے کی چالیس سال کی زندگی تھی وہ پوری کی پوری خدمت اکھل کو سماس سے آب رہی تھی پوری زندگی آپ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے جو بھئی آئی اور آپ آئے ان کی بیوی کے پاس میں اللہ کے رسول اللہ سلام ان کو بخار ہو گیا تو ان کی بیوی خود یہی کہی رہی وہی الفاظ ہی دے رہی وہ کہے میں حلاق ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا دیشت ان کو ہو گئی تھی جب فرستے کو دیکھا تو ان کی بیوی کہی رہی آپ کو کیسے اللہ حلاق اور برباد کر دے گا آپ تو لوگوں کی خدمت کرتے آپ تو خود کسی کا پیسہ نہیں ہوتا تو خود اس کے آپ مزدوری کر کے اس کو آپ پیسہ دے دیتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو کیسے حلاق برباد کیا جا سکتا ہے اور یہی ان کے کام تھے اللہ کے رسول اللہ سلام کی تو یہی ان کا کام ہے اور اللہ کے رسول اللہ سلام کی اگر ہم دیکھیں جندگی میں تو اس کے اندر یہی ہے کہ دعوت عبادت اور خدمتیں کھل یہ ان کے جندگی کے اگر باٹا جائے تو تین ہی پہلو اس میں ہم کو نجر آتے ہیں اللہ کے رسول اللہ سلام کی